چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی صحبت علماء میں آ کر سیکھو بات علم کی صحبت علماء میں آ کر سیکھو بات علم کی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ بدرچان کے ناظرین پروگرام علم کی باتیں یہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت متحرہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے معظم عالی شان ہے اول الناسی بی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قصرت سے درود پڑھنے والا اللہ رب العالمین قصرت کے ساتھ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرچان کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک ٹوپک لیتے ہیں اور اس پر کچھ گفتگو ہوتی ہے کوشی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا موضوع وہ ٹوپک کہ جس کے ذریعے سے کچھ آقائد کے حوالے سے پختگی آئے اور اگر کہیں ماد اللہ کوئی وسوسے کا شکار ہے تو اس کے وساوث وہ دور ہوں اور عقیدے کے حوالے سے آدمی کے اندر وہ مضبوطی آنی چاہیے یہی کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے اور انداز ہے اور آج کا موضوع بھی بڑا ایک انوکہ ہے نرالہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنا آپ کے تبرکات یہ تو ہم بڑا سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موے مبارک لوگ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب چیدیں ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت لینے والا یہ انداز صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کے دور میں بھی تھا نبی پاک علیہ السلام سے کیسے وہ برکت حاصل کرتے تھے بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم جب میری گود میں تھے تو ایسی برکت تو ہمارے گھر کے اندر بھی آئی اور اس علاقے میں آئی کہ ہمارے جانوروں کو بھی بکریوں کو بھی وہ برکت ملی ہے کہ جب فصلے نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ہماری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بچپن میں ہیں کہتے ہیں کہ اتنی لوگ عقیدت رکھنے لگ گئے کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف درد گئے تو آتے ان کا مبارک ہاتھ اپنے جسم کے حصے پر رکھتے یوں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے وہ برکت حاصل کرتے تبرکات کی حیثیت کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے لیکن ہمارا آج کے موضوع میں بطور خاص ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینا آپ سے منصوب چیزیں آپ کی استعمال کی ہوئی چیزیں ان سے برکت کیسے لی جاتی رہی ہے حدیث میں اس کا کیسے بیان ہے انشاءاللہ یہاں سے گفتگو شروع کریں گے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مفتی جمیل صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ کی قبلہ شیخ العدیس مفتی محمد سجاد صاحب ہیں حضرت آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ سے ہی چاہوں گا کہ گفتگو کا کچھ آغاز ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی برکتوں اور رحمت والی ہے کہ اللہ خود انہیں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت لِلْعَالَمِينَ بنا کر بیچا گیا تو حضور علیہ السلام کی ذات سے یا آپ سے منصوب چیزوں سے جن کو بطور خاص تبرک کہا جاتا ہے اس کا کیا انداز رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بھی تبرک حاصل کرنے کے لیے بطور برکت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عطا فرمائی ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے محفوظ فرمایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استعمال کی آپ کا لباس مبارک یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کے موہ مبارک آپ کے ناخن مبارک آپ کے لعاب مبارک آپ کا استعمال شدہ پانی آپ کے نالین شریف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت ساری چیزوں سے برکت حاصل کی ہے اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف صحابہ کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور برکت ہیں آپ اندازہ کیجئے خود رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْتَحِدُ بِحَادَ الْبَلَدْ سُبْحَانَ امَّا یعنی اس مکہ شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس لیے کہ محبوب اس میں موجود ہیں اللہ آپ اس میں موجود ہیں حانکہ مکہ کے اندر خود اللہ کا گھر ہے حرمِ کعبہ ہے مسجدِ حرام ہے حتیمِ کعبہ ہے صفہ مروہ ہے جسے شاہر اللہ کہا گیا ہے لیکن جب قسم ذکر فرمانے کا جہاں پہ تو وہاں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے مابوب وَأَنْتَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ آپ اس شہر میں ہیں تو اس لیے میں قسم بیان فرما رہا ہوں سبحان اللہ تو صحابہ کرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کو مس کرنے کو بحیثِ برکت سمجھا کرتے ہیں جس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس مبارک مس ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا برکت والا ہاتھ مجھے لگا ہے آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ دھیاتی تھے دھیات سے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دھیات سے چیزیں لاتے تھے اور سرکار کی خدمت میں بطورِ توفہ پیش کیا کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب یہ جاتے تو ان کو بہت ساری چیزیں بطورِ توفہ دیا کرتے تھے کیا بات ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی سرکار فرماتے تھے کہ یہ ہمارے دھیاتی دوست ہیں ہم ان کے شہری دوست ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ یہ بازار میں موجود تھے چیزیں بیچ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے تھام لیا ایسا ہوتا نا کہ آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا پیچھے سے تو اب وہ کوشش کرنے لگے کہ کون ہیں کون ہیں اور پھر ان کو محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پہلے تو وہ چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں تو اپنی پیٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملا دی تو یہ تھا انداز محبت یہ تھا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کہ اللہ کے رسول کا مبارک جسم ہمارے جسم سے مس ہو رہا ہے تو اس سے اور زیادہ برکت حاصل کر لیں پھر صحابہ اس بات کی خوش قسمتی سمجھا کرتے تھے کہ کسی جسم کے حصے پہ سرکار کا ہاتھ لگا ہے تو ساری زندگی اس حصے کو بابرکت سمجھا کرتے تھے حضرت حنزلہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ لگایا اور برکت کی دعا دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگ ان کے پاس آتے تھے جن کو جسم کے کسی حصے کے اوپر درد ہوتا یا ورم ہوتی اسی طرح جانور کو لاتے اگر جانور کو کسی حصے پر ورم ہوتا تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے وہ یوں کرتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد اس سر کے حصے پر ہاتھ لگاتے جہاں سرکار نے ہاتھ لگایا تھے اور اس کے بعد اس ہاتھ کو اس شخص کے جسم پر لگاتے یا اس جانور کے اس ورم والے حصے پر لگاتے تو اس کی برکہ سے وہ تکلیف وہ ورم دور ہو جایا کرتا تھا آپ اندازہ کریں کہ اس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا مضبوط عقیدہ تھا کہ جس جگہ پر سرکار کا ہاتھ لگا ہے وہ برکت والا ہاتھ ہے وہ برکت دے کر گیا ہے اور وہ برکت جاری اور ساری ہے اور یوں وہ خود بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے اور آگے اس برکت کو کوئیہ کے تقسیم بھی کیا کرتے تھے سرکار کے ساتھ سے سرکار علیہ السلام کی ذاتِ اقدس وہ بابرکت ہیں مومنوں کو مسلمانوں کو تو فائدہ ملا ہی ملا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ جو کہ سارے جہانوں کے لئے رحمت گئے دنیا کے اندر کفار کو بھی یہ فائدہ ملا کہ پہلے انبیاء کے واقعات اگر ہم پڑھیں قرآن پاک میں جب وہ اس وقت کے نبی کو ماذا اللہ جھٹلا دیتے ان کا فرمان نہ مانتے ان پر ایمان نہ لاتے تو کئیوں کے بارے میں ہے کہ وہاں پر عذاب آ گئے کئی نبی خود وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تھے اور ان کے خلاف یعنی کفار کے لئے دعا زرر کر دیتے تھے اور وہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ خود ہی رحمت للعالمین تھے آپ کی یہ شفقت اور رحمت تھی اور اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے کیوں وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں آپ ان میں موجود گئے تو اللہ نے انہیں عذاب سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے دنیاوی طور پر ان پر اس طرح کا یک بارگی ایک ساتھ کوئی ایسا عذاب نہیں آیا کہ سب تباہ و برباد ہو جائیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اکدسِ جمیل صاحب یہاں تو فوائد کفار کو بھی مل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو فوائد آپ کی اپنی امت نے آپ کے اپنے عاشقوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا کیا انداز ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے یا آپ سے منصوب چیزوں سے کس انداز سے وہ برکت حاصل کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ بائی سے برکت ہے بائی سے حفاظت ہے جیسے کہ آپ نے آیتِ کریمہ پڑھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اس آیتِ کریمہ سے اگر پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس قول کو ذکر کیا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں تو وہ قرآنِ پاک میں فرمائے گیا کہ ان کافروں نے جو اللہ سے کہا تھا ان کا قول ذکر کیا گیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَادَهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَائِ عَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کفار یہ کہتے ہیں دیکھا ہے تیری طرف سے یہ حق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارے ہیں یہ حق ہے اور یہ نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں دردناک عذاب دے اس آیتِ کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِجُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِي کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا ہیں یہ عذاب کے مستحق لیکن چونکہ آپ کی برکت ہے اس برکت کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ سرابہ برکت ہے آپ کا دیدار آپ کا قرب خصوصی برکتیں ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان اہلِ ایمان کے صفحے اول کے جو ہستیاں ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اہلِ ایمان آئیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے ان ہستیوں کو صحابہ بنا دیا اور ان کے آمال میں ایسی برکتیں ہو گئیں اسی فضیلتیں ان کو نصیب ہو گئیں کہ صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مد یا نصف مد ایک پیمانہ ہے اگر اتنا بھی گندم خیرات کرتا ہے تو ان کے علاوہ دیگر کوئی شخص اہد بہاڑ اگر سونا بھی خیرات کرے تو بھی ان صحابہ اکرام علیہ الرضوان کی حضمت کو نہیں چھو سکتا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مبارک قدموں سے ایک جانور کو مس کرنا اس کو ضرب لگانا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ جانور پہلے جیسا سوس نہ رہا کمام جانوروں سے بڑھ کر تیز رفتار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت بہت عرفہ اور عالی ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قدموں کا بھی وہی اثر اور وہی ایک تاثیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جس پتھر پہ آپ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور آپ کے اشاروں پر وہ اوپر جاتا اور نیچے آنا چاہتے نیچے آ جاتا تو جس کو مقام ابراہیم بھی کہتے ہیں تو اس پتھر نے جس طرح اپنے سینے میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو لیا تو اسی طرح حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زلقانی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چٹان پر آپ نے اپنے قدموں کو رکھا اور آپ پیدل جا رہے تھے وہ چٹان جو ہوتی وہ سخت پتھر ہوتے ہیں تو جب حضور چٹان پر چڑے غوست قدمہ ہو فیہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نیچے آ کر وہ چٹان پتھر سخت پتھر ہوتے تھے وہ نرم ہو جاتے واثرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان اس میں آ جاتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بڑی برکتیں ہیں کہ اگر کسی سست رفتار جانور کو بھی حضور کے قدم لگ جاتے ہیں تو وہ بھی ایسا تیز رفتار ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابل پھر کوئی دوسرا جانور اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا تو ایک موقع پر ایک صحابی بار گئے رسالے صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے ارس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری اونٹنی بہت زیادہ سس رفتار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قدموں کے ذریعے جب اس جانور کو اونٹنی کو ٹھوکر لگائی تو وہ ایسی تیز ہو گئی کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَاللَّذِ نَفْسِ بِعَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَسْبِقُ الْقَائِدِ کہ جو اونٹوں میں سب سے آگے چلنے والا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو قائد یعنی وہ چونکہ قائد کا اونٹ ہے تو وہ سب سے آگے چلنے والا اونٹ تھا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں نے اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ سب سے آگے چلنے والی اونٹنی سے بھی آگے بڑھ چل رہی روایت کے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ نے اپنے قدموں کے ذریعے اس کو ضرب لگائی اور اس اونٹنی کے دعا فرمائی تیز رفتار ہو گیا کہ اس کی مثل تیز رفتاری پہلے اس میں نہیں تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے دوبارہ اپنے ان صحابی سے ان کے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ ہاں بھے اب تمہارے اس اونٹ کا کیا حال ہے تو وہ صحابی ارز کرتے ہیں کہ بخیر وہ خیر سے ہے قد اصابت ہوں برکت ہو کا یا رسول اللہ آپ کی برکت اسے جو حاصل ہو چکی ہے اب اس کی برکت سے اب وہ تیز رہا ہے سبحان اللہ اسی طرح نبیہ کریم صلی اللہ تعالی نبیہ اکرام کے پاؤں کے اندر اللہ نے کتنی برکت وں کو رکھا ہے اسماعیل کے پاؤں وہ ایڑی زمین پر لگتی ہے تو اس سے وہ عبی زمزم کا چشمہ نکلاتا ہے حضرت ایوب علی سلام کا ذکر کریں تھے شفا دینے والی ہے وہ عطا فرمانے والا ہے لیکن ان محبوبوں کی بھی شان اللہ نے واضح فرما دی کہ ان کے یعنی طویل عرصہ جو مرض میں بھی گزرا ہے اگر یہ چاہتے تو ان کے ایڈی کے ایک ٹھوکر ہے یعنی اس طرح ٹھوکر لگے اور ان کے جسم کو سلام کے قدموں کا صدقہ ہے آب زمزم کا چشمہ دیکھئے برکت والا ہے جس مقصد کے لئے پیئیں اسی مقصد کے لئے ہے تو یہ برکت بھی نبی کے قدموں کا صدقہ اور پھر جو ابھی واقعہ بیان ہوا اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت جابر رضی گویا اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں میں آپ کا پورا جسم بابرکت ہے اور جس کو چھو جائے اس کو بابرکت بنا دے لہٰذا اس پہ کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا یا کیسے ہے یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ عجمعین ہر معاملے میں کھانا کم پڑ گیا تو سرکار کے پاس لے گئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر جب کھانا ختم ہو گیا نبی کریم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھجورے ہیں میں نے گنی تو میرے توشہ دان میں اکیس کھجورے تھی تو نبی کریم نے فرمایا میرے پاس لے آؤ نبی کریم نے ان کھجوروں کو توشہ دان میں بکھیر دیا اور فرمایا کہ اب اس میں ہاتھ سے فرمایا کہ ابو حریرہ اس کو تم اپنے پاس رکھو جب چاہو اس سے خجورے نکال لینا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکات صلی اللہ تعالی علی وسلم کی حیات مبارکہ میں جب آپ کو ضرورت ہوئی کسی کو ضرورت ہوئی اپنے ساتھ جو توشہ دان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے زمانے میں آپ وہاں سے خجورے نکالتے خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت وہ توشہ دان آپ کے گھر سے کسی نے چوری کر لیا تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس سے آپ نے کتنی خجوریں کھائیں اور کھلائیں تو آپ نے فرمایا میرا اندازہ یہ ہے کہ دو سو وص یعنی منو خجوریں میں نے اس سے نکال کر کھائی بھی ہیں اور کھلائی بھی ہیں یہ اندازہ کیجئے کہ گنی چڑنی اکیس خجوریں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگے تو وہ یوں سمجھیں کہ ایک کھانے کا خزانہ بن جائے تو اس سے بڑی دیکھیں پائیں مشہدہ کیا اور پھر ان کا یقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے ان کو ہمارے درمیان رحمت اور برکت بنا کر بھیجا ہے اگر ان سے رحمت اور برکت نہیں حاصل ہوگی تو پھر اور کن سے حاصل ہوگی آپ وہ بھی تو ایک منظر دیکھ چکے تھے جب آپ بھوک کی عالت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ وہ دودھ کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرمائیں کہ جاؤ اصحاب صفحہ پہ جتنے وہ افراد بیٹھے ہیں دین کے طالب علم ہیں دین سیکھنے کے لئے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا آخر میں حضرت سیدنا اب حریرہ رضی اللہ پیتے ہیں پھر نبی کریم علیہ سلام اس میں پیتے ہیں ستر افراد وہ دودھ پیتے ہیں عملا اس طرح کا نظارہ ہوتا بھی ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو صاحب خانہ کی عادت ہوتی حضرت لے نا اور اچھا وہ یہ کھا چکا ہوتا ہے تو ہم نکال کے اس کو اور دے دیتے ہیں تو ہمارے اسرار پر کھا چکا ہوتا ہے بلاخر تھوڑا سا اور کھلانا چاہتے ہیں تو اب بس ہو گئی ہے تو مو پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ مو الگ کر لینا مو پھیر لینا تو کیا بات نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکت عطا فرما دیں تو ایک پیالہ ہے وہ ایک پیالہ ایک ہی کے لئے کفایت کرتا تھا لیکن حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں امتحان لیا کہ ستر اپنے سارے اصحاب کو بھی لے کر آج جب بھو کی شدت ان کو ہے اور ویسے بھی سجاد صاحب اگر آج کل اگر عام رواج دیکھ کئی لنگر تقسیم ہونا تو پہلے اپنے لئے رکھ لیتے لیکن جو افراد تقسیم کرنے والے وہ کہتے اپنا حصہ پہلے یہ دودھ ہے اور اس میں برکت ہوئی خجوروں کے اکیس خجوریں اور اس میں منوں کے حساب سے انہوں نے خجوریں نکالی اور کئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعض کیسے واقعات کے خجوریں تھوڑی سی ہیں کرزہ ادا کرنا ہے تو سرکار علیہ السلام فرمائیں کہ کرز خاؤں کو روک کے رکھو اور مجھے آنے دو پھر آپ آئیں اور پھر آپ کی برکت ایسی ملی کہ وہ سب کا کرزہ ادا ہو گیا اور خجوریں کی ویسی گئے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ جو یہ برکت لینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ پہ پڑا رہنا پڑے ہی رہنے سے کام ہو گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے فرامین سن رہے ہیں لیکن سننے کے بعد اب ان کو اصل چیزیں یاد رکھنا اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث امت تک بھی پہنچانی ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری جب یہ ہے تو ذمہ داری کے لئے اس حافظہ بھی مضبوط ہونا ضروری تھا تو بار کے رسالت میں ہی اپنا سارا مدہ آرز کر دیتے ہیں کہ آپ سے جو سنتا ہوں وہ یاد نہیں رہتا تو یہ احساس جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو تھا تو نبی کریم صلی اللہ بظاہر کچھ بھی نہیں مٹھی بند کی اور ڈال دو جہاں کی نعمت ہیں ان کے خالی ہاتھ بظاہر دکھنے والا ہاتھ اس میں نظر نہیں آرہ لیکن وہ برکتیں کتنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین مرتبہ اس چادر میں اپنے ہاتھ کو یوں کر کے ڈالا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بھی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی پختہ اعتقاد ہے کہ حضور نے بہت کچھ مجھے عطا فرما دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لی اب اس چادر کا سینے سے لگنا تھا کہ اور میں بھول جاؤ ایسا ہو ہی نہیں سبح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ایسی برکت ملی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چیز میں اضافہ ہو جائے چیز تھی اور چیز وسیع ہو گئی چیز دو آدمی کے لیے کھانے کا تھا لیکن وہ اتنوں کے لیے کفایت کر گیا اور یہاں وہ چیز جو حافظہ ایک ملنا ہے اس میں بظاہر ایسی کوئی حصی چیز نہیں ہے اور جو دی جا رہی ہے اور انہی کی چادر ہے اور ان کی بس وہ مٹھی بند کی ہے اور فرمایا کہ اسی کو اپنے سینے سے لگا لو انمدلی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا نبی کریم علیہ سلام کی ذات اقدس سے یہ برکت حاصل کرنے کا جو انداز تھا اور یہ پختہ اعتقاد تھا ہمیں بھی آج صحابہ اکرام علیہ مردوان جیسا ایمان رکھنا ہے اعتقاد رکھنا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہاں پر یہ لوگوں سے یہ ارشاد فرما دیا اگر وہ لوگ ایمان لائیں کیسے جیسے حضرات صحابہ کے لئے کہا گیا جیسے تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ادائیت پا جائیں گے تو ہم بھی آج دیکھیں اپنے ایمان کی قصوٹی ہے ایمان کو جاجنا تو وہ انداز وہ طریقے کار اور وہ اقائد اور نظریات جو صحابہ اکرام علیہ مردوان چلیں کچھ سلسلے کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے تو کچھ میں چاہوں گا یہاں پہ جب مدینہ میں لوگوں کے صحاب کیا بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا کہ پیدا ہو بچہ اور اس کو نبی کریم علیہ السلام کی برکت کیسے حاصل ہو تو کیا مدینہ شریف میں رہنے والے صحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مختلف طریقوں سے سرکار سے برکتیں حاصل کرتے اگر کسی کے ہاں ولادت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو نبی کریم کی خدمت میں حاضر کرتے اور سرکار سے گھٹی دلواتے کہ پہلے اس بچے کے موں میں پیٹ میں وہ چیز ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے لواب دہن سے آپ کے موں مبارک سے لگی ہوئی 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 تاکہ آپ کے لواب دہن کی برکت بھی حاصل ہو جائے حضرت اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے یعنی ایک دو دن بعد ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت اسما بنت عبی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی اور میں نے آپ کی گود میں حضرت عبداللہ کو دے دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خجوریں منگوئیں اور ان کو موں میں چبایا اور چبانے کے بعد وہ خجوریں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے موں میں ڈال دیں اور پھر آپ کے تعلو پر لگیں فرکت کی دعا دیں تو فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز عبداللہ کے پیٹ میں گئی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ گھٹی تھی اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلح کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو میں لے کر گیا ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ تو میں ان کو لے کر گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر اوڑے اونٹوں کا کام کر رہے تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ خجوریں ہیں تو میں نے خجوریں دیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح ان کو مو مبارک میں لیا چبایا اور پھر ان کے مو میں ڈالا بچہ چوسنے لگا خجور کو چوسنے لگا تو سرکار نے فرمایا کہ انسار خجور کو بہت زیادہ پسند سلم کے لعاب دہن کی برکتیں ملیں صرف یہی نہیں بلکہ لوگ اپنے بچوں کو صبح و صویرے پانی کے برطن دیتے مدینہ شریف کے بچے خادم یہ جا کر صبح و صویرے مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور ان کو والدین یہ کہتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اس پانی کے اندر ڈلوا دیجئے تاکہ یہ ہمارے لئے برکت والا شفا والا پانی ہو جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لاتے تو پھر یہ بچے خادم یہ جمع ہو جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے برطن میں ہاتھ ڈالتے یہاں تک کہ فرمایا کہ جب سردیاں ہوتی تھی سخت تو اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے یعنی یہ اپنے ان امتیوں سے اور ان بچوں سے پیار اور آپ صلی اللہ اللہ کی کی صیرت مبارکہ کا یہ ایک پہلو بیان فرمایا گیا کہ آپ آج کل سردیاں ہیں اور اگر کوئی جبیل صاحب مسجد میں تازہ تازہ بزو کر آئے اور آپ بلکل اپنے مسلحے پر بیٹھے ہوں اور وہ تھنڈے تھنڈے ہاتھ لے کر آئے تو آدمی تو پہلے سوچتا ہے کہ یار یہ زبانی کلام سلام لے لے اور اس طرح لیکن وہ کسی سے لے بھی لے تو بعد میں لوگ بعض وقت اسے ناغواری سے دیکھتے ہیں کیار آپ نے سارا ہاتھ تھنڈے کر دیئے لیکن برحال لے لیا سلام تو ناغواری کا اظہار نہیں کرنا چاہئے سلام ہی آپ پانی میرا خدیہ کرتے تھے تاکہ اس پانی سے وہ برکت حاصل کریں سبحان اللہ حضور علی صلی اللہ کی ذات اقدس سے کس طرح بچے بھی فیض یاب ہوتے تھے یہ تذکرہ چل لہا ہے آپ کی کالز کو بھی کچھ ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے تو بڑھتے ہیں سوال نبی کریم علی السلام کے موہ مبارک اور وہ گیسو شریف اور وہ آپ کے مبارک بال شریف بلکہ وہ خود نبی کریم علی السلام نے ایک موقع پر ان کو تقسیم بھی فرمایا تھا کیا کہتے ہیں آپ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علی وسلم کے موہ مبارک یہ امت کا اپنا جو عمل مبارک ہے کہ حج کا موقع ہے اور حج کے موقع پر اپنے سر اقدس کا حلق کرواتے ہیں اور سیدھی طرف کے بال جب الگ ہوتے ہیں سر سے تو حضرت سید ابو طلح رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے صحابہ میں تقسیم کرواتے ہیں دوسری طرف کے بال بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام علی مردوان میں تقسیم فرما رہے ہیں اور جب یہ بال شریف سر اقدس سے جدہ کیے جا رہے تھے تو زمین پر آنا تھا انہیں بلکل روایت کے اندر یہ کہ صحابہ اس حوالے سے کوشش کرتے کہ حضور کا کوئی بھی بال حضور نے کوئی ایسا حکم نہیں فرما تھا کہ میرا بال شریف نیچے نہ آئے لیکن ان کے اپنی ایک محبت اور عدب اور تعظیم کا یہ انداز تھا کہ وہ چکر لگا رہے ہیں کہ حضور کا کوئی بال اس فقط نیچے نہ آجائیں تو صحابہ اس طرح بالوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کو برقرار رکھنا کہ صحابہ کے اس عمل پر انہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بالوں کی حفاظت جو صحابہ کر رہے ہیں حضور کو پسند ہے پھر اس کو تقسیم کروایا گیا اس تقسیم کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اس وقت موجود صحابہ علیہ رضوان تھے ان میں یہ بالوں کو تقسیم کیا گیا اور حج کے موقع پہ صحابہ علیہ رضوان کی ایک بڑی تعداد تھی تو یوں حضور کے بال مبارکہ صحابہ علیہ رضوان میں مختلف صحابہ کو پہنچتے رہے پھر ان موہ مبارکہ کے ذریعے صحابہ علیہ رضوان کو تقسیم کرانے کا مقصد کیا حضور کی ذات انور کا یہ جو حصہ تھا بال شریف اس کے ذریعے برکت حاصل کریں تو صحابہ علیہ رضوان جس طرح ان موہ مبارکہ کی برکتیں حاصل کرتے آئے ہیں اسی طرح آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ مبارکہ ہیں تو یہ چونکہ حضور کے تقسیم کروانے کا جو عمل ہے بلکہ حکم بھی دیا تھا کہ اس کو تقسیم کر دو تو یہ حضور کا تقسیم کروانا پھر جنگی ٹوپی تھی اس میں بال مبارکہ کو محفوظ طریقے سے سی کے رکھا تھا اور آپ نے بتایا نہیں تھا کہ اس طرح یہ بال مبارکہ میں رکھیں لیکن دوران جنگ جب وہ ٹوپی آپ کے سر سے گری اور زمین پر آگئی تو اس دوران حضرت حضرت خالد بن ورید دوران جنگ ہی نیچے اترتے ہیں اور اس ٹوپی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ جنگ ہو رہی اور آپ اس ٹوپی تو بعد میں اٹھا لیتے ہیں پھر آپ نے اس راز کو فاش کیا کہ میں اس لیے اٹھا رہا تھا کہ ایک ٹوپی گر گئی ہے میں اس لیے اٹھایا تھا کہ ٹوپی میں حضور کے بال ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بال کی برکتوں سے میں محروم ہو جاؤں اور یہ بال پھر مشرقین کے ہاتھ میں چلے جائیں اور وہ اس کی بے حرمتی کریں تو اس لیے اب صحابہ اکرام علی مردوان گویا جان کی پرواہ مبارکہ کی برکتیں امت محمدیہ حاصل کرتے رہے گی تو آج بھی ان برکات کا ظہور ہو رہا ہے جن گھروں میں یہ موہ مبارک ہوتے ہیں ان گھروں میں خیر و برکت دوسرے گھروں کے مقابلے میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ غریب بھی ہوگا لیکن موہ مبارکہ کی برکت سے اسے سکون قلب حاصل ہے اس کے گھر میں بہت ساری چیزوں سے آسے مسئیبتیں بلاؤں سے حفاظت ہے اس گھر میں اور یہ مبارک عام طور پہ ہمارے مسلمانوں میں محافی لینات جب کی جاتی ہے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بھی زیارت کروایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے استعمال شدہ جبہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا استعمال شدہ کرتہ ان کی بھی زیارت کرواتے تھے موہ مبارک کے حوالے سے آپ نے اتنی وضاحت بیان فرمائی یہ سرکار علیہ السلام کے پوری ذات ہی بابرکت ہے حضور علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے برکت والی اور آپ کا ظاہری پردہ فرمانا بھی ہمارے لیے برکت ہے خود بیان فرما دیا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان عرض گزار ہوئے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانا یہ کیسے بہتر ہے تو فرمایا کہ تمہارے آمال مجھ پر وہ پیش ہوں گے تو جن کے عمل اچھے ہوں گے اس پر میں اللہ کی حمد کروں گا اور جن کے عمل میں کمی ہوگی کمزوری ہوگی کتاہی ہوگی میں اللہ کے حضور ان کے لیے استغفار کروں گا سبحان اللہ آج ایک امتی کو بھی اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اتنا اچھا اور بہتر ہونا چاہئے کہ سرکار علیہ السلام کو قبر میں بھی وہ خوشی پہنچائیں اور جو حضور علیہ السلام کی جی جی ہم سب چاہتے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہمیں برکت حاصل ہو تو حضور کی ظاہری تعلیمات وہی ہمارے لیے ایسی برکت والی ہے کہ آدمی اگر اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیعہ نکاح نماز سجا سب یہ سارے ہی انداز نبی کریم علیہ السلام کے انداز والی کر لیے جائیں تو یہ ہمارے دنوں کے اندر بھی ہمارے وقت کے اندر بھی ہمارے گھروں میں بھی ہمارے ہر معاملے کے اندر کیا برکتیں نہیں ہو جائیں گی بلکل برکتیں ہو جائیں گی صحابہ نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر فیل کو اپنایا ہے کہ سرکار نے تناول کیا فرمایا سرکار نے پہنا کیا سرکار بیٹھے کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلے کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر نماز ادا فرمائی یہاں تک کہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کا جو سفر اختیار کیا وہ کن کن راستوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور صحابہ نے ان راستوں پر چل کر سرکار کی سنت کو ادا کیا یہ سرکار کی محبت تھی تو جب اس طرح کی محبت آ جاتی ہے تو پھر برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سارے معاملے بھی حل ہو جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو اس نے قدو شریف اور خوشک گوشت پکایا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سالن حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس نے ملازہ فرمایا کہ سرکار قدو شریف کے ٹکڑے تراش کر رہے ہیں سالن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے برطن میں سے چن چن کر لوکی کے ٹکڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیئے کیا بات ہے کیونکہ وہ سرکار کو پسند اس لئے میں نے سارے ٹکڑے رکھ دیئے اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو پسند فرماتے ہیں میرا کوئی سالن لوکی کے بغیر نہیں ہوئی اور آج کل بھی ہے حکمات طبیب ادرات اس کے کتنے فوائد بیان کرنا آپ اندازہ کریں اس قدر محبت برکت بھی یعنی یہ سرکار کے عمل کو عمل کے ذریعے سے برکت حاصل ہو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ دیکھئے کہ جب سرکار ان کے ہاں ٹھہرے یہ کھانا بھیجتے تھے سات خادم کو بھیجتے تھے اور جب کھانا خادم بچا ہوا واپس لاتے تھے جان بجھ کر زیادہ دیتے تھے جب بچا ہوا واپس لاتے تھے تو خادم سے پوچھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کی کس طرف سے جہاں سے سرکار نے تناول فرمایا ہوتا وہاں سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرماتے ویسے تو سارا برطن ہی برکت والا ہے لیکن جہاں سرکار کے ہاتھ لگے ہیں وہ خصوصی برکت ہے آپ اندازہ کیجئے ہماری امی جان حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سرکار مسواق کرنے کے بعد ان کو دیتے کہ آپ اس کو دھولیں تو حضرت عاشر فرماتی ہیں میں دھونے سے پہلے اس مسواق کو خود کرتی تھی کس لیے کرتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو جائے اور اس کے بعد دھوکر سرکار کو پیش کیا کرتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سرکار کے اپنائے ہوئے طریقے کو اپنانا یہ بھی برکت ہے اور یہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اسی میں زندگی کی فلاہ ہے یعنی کامیابی و کامرانی ہے ماشاءاللہ اور خود پیارے نبی علیہ السلام نے فرما بھی دیا تم میں سے کوئی کامل بومن اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے آکامات کے تابع نہ کر دے میں اور آپ سب دیکھیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا انداز اس لسٹ اور فیرس کے اندر دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ایسی شامل ہیں جو حضور علیہ السلام کی پسند ہیں اور کون سی چیزیں ایسی شامل ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ناپسند چیزیں ہیں وہ چاہے عمل کے اعتبار سے ہوں وہ کردار کے اعتبار سے ہوں وہ افعال کے اعتبار سے ہوں وہ چاہے ذریعہ آمدنی کیوں نہ ہو جی جی ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسلم شریف کی وہ حدیث پاک سجا صاحب کہ وہ سونے کی گھوٹی پہنے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لی اور ناگواری کا اظہار کیا اور پھینک دی کہ مردوں کے لیے تو اس کی اجازت نہیں سونے کی گھوٹی پہنے ہوئی تو حضور علیہ وسلم تشریف لے گئے اب جیسے ہی آپ گئے ہیں تو کسی نے ان سے کہا کہ اٹھا لو بھئی بھئی پہننا منع ہے نا پاس رکھنا تو منع نہیں ہے زیور تو کتنوں کے پاس ہوگا اپنی ملکیت میں تو ہوگا زیور تو انہوں نے ایک جواب دیا اور اتنا عشق والا وہ محبت والا جواب کہا کہ واللہ جسے حضور علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے وہ اب میرے پاس نہیں آسکتا وہ میری گویا کہ اپنی زندگی سے اسے نکال دیا گیا شارہین نے لکھا کہ وہ دوسرے کے لیے اٹھانا مبا کر دیا کہ کوئی بھی اس کو فقیر کوئی بھی آدمی اس کو اٹھا لے ان کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ اس کو اٹھا کے لے جائے اور انہوں نے کہا میں نہیں اس کو اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناغواری کے اظہار کرتے ہوئے پینک دیا تو مجھے اور آپ کو سب کو وہ آمال بھی اپنی زندگیوں سے نکال دینے ہیں ایسی عادتوں کو بھی نکال دینا ہے پھر دیکھیں جب حضور علیہ السلام کی صیرت اس کو ہم اپنائیں گے تو آج بھی کس انداز سے ہم برکت حاصل کریں گے تو مدرشن کے ناظرین جہاں اتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں آج پتا چل جاتا ہے فنان جگہ موہ مبارک ہے تو بالکل جانا چاہیے آپ برکت حاصل کریں لیکن اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے اقوال آپ کے افعال آپ کے احوال مبارک جو صیرت ہمارے لیے گئے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے تو اگر اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بابرکت بن جائے گی مزید دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل محفیل مولاد وغیرہ میں اختتام پر سرکار علیہ السلام کے موہ مبارک کے زیارت کروا جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ موہ مبارک سرکار علیہ السلام کے ہی ہیں یا کسی اور بزرگ کے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا موہ مبارک اور دوسری بات کہ ہم اس چیز کے مکلف یا ہمیں اس تحقیق اور ٹو میں جانا ہے کہ یہ واقعی آپ کا موہ مبارک ہے کیا کہتا ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موہ مبارک تقسیم کرواے تھے اور صحابہ نے ان کو محفوظ رکھا زیارتیں کرواتے تھے امی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ان بالوں کو صحابہ کے سامنے زیارت کے لئے لائے کرتی ظاہر فرمایا کرتی تھی اور حضور اسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی عدرت اسمہ جبہ مبارک سے بھی لوگوں کو شفاہ ہوتی تھی تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اس وقت دنیا میں مختلف مقامات پر موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ اس وقت جو موہ مبارک کی ہم زیارت کر رہے ہیں تو یہ کیا آیا وہی موہ مبارک ہے تو اس حوالے سے اس کی ٹوہمیں پڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک مسلمانوں میں موجود ہیں اس بات کا تو ثبوت ہے ٹھیک ہے اب آیا یہ وہی ہے یا یہ وہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے پھر دیکھیں ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا دور دور تک موہ مبارک سے کوئی تعلق نہ ہو کہ اس کے خاندان میں کوئی موہ مبارک یا اس کا کسی ایسی ہستی سے تعلق جس کے ذریعے تک موہ مبارک پہنچنا ممکن ہو ایسی عام طور پر صورتحال نہیں ہوتی ٹھیک ہے بقاعدہ شرافہ اور قابل تعظیم گھرانوں کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں تو اب اگر کہیں زیارت ان کی کروائی جاتی ہے تو ہمیں اس ٹوہمیں نہیں پڑنا بلکہ ہمیں ان بالوں کے حوالے سے یہی نیت ارادہ کرنا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں ہمیں اپنی نیت صادق رکھنی ہے اب اگر بلفرض وہ موہ مبارک حضور کے نابی ہوئے بلفرض نابی ہوئے تو ہماری نیت صادق ہے اب ہمیں ان بالوں کے موہ مبارک حضور کے نہ ہونے کا بھی یقین نہیں ہے اس لئے ہم اس ٹوہمیں نہیں پڑنا ہمیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی کو مدنظر رکھنا ہے اور خوب عدب و احترام کے ساتھ ان بالوں کی زیارت کرنی ہے اور اپنے ذہن کو بھی دنیا بھی اس طرح کے شیطانی خیالات اور وساوی سے پاک صاف رکھنا ہے جی ماشاءاللہ ہم اپنی عقیدتوں کے ساتھ جب زیارت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ملے گی سجاد صاحب یہ اسی معاملہ کتنا حساس ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے بھی کہ جو مادلہ کوئی جھوٹی نسبت کر رہا ہو یہ تو ہمیں جمیل صاحب نے پورا بیان کر دیا جو حاضرین زیارت کے لیے آئیں لیکن جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایک قول کی جھوٹی نسبت کرنے والے پر اتنی وحیدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اب ماذا اللہ کوئی اگر یہ جرت کرے تو یہ کتنی بڑی بے باقی ہوگی بلکل یہاں پہ علماء نے دونوں پہلو بیان کی ہیں ایک پہلو تو وہی ہے کہ جو مشہور ہے منصوب ہے ہم اس کی دل سے تعظیم کریں اور دوسرا پہلو ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں اس بات پر کہ جو مجھ پر جھوٹی بات میری طرف منصوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے تو اس سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے بنیاد جھوٹی من گھڑت بات یا جس کو نسبت ہی نہیں ہے سرکار سے تو اس کو سرکار کی طرف منصوب کر دینا یہ جھوٹ ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے یہ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے تو اس شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے جو اگر اس طرح کے جھوٹے کام کرتا ہے خدا نہ خاصتہ کہ وہ کتنی بڑی برائی اور پھر جہاں جہاں جا رہا ہے تو یہ بول رہا ہے کہ ماذا اللہ اگر نہیں ہیں تو کہہ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہیں تو یہ گویا کہ جھوٹ بول کر بھی سرکار کو تکلیف پہنچا اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ اکبر اگر کوئی ماد اللہ سمہ ماد اللہ اس طرح کی بھی معاملات کرتے ہیں تو ہمارے دین میں اس کے لئے بھی علماء نے بڑی سخت یہ وعیدوں کو بھی بیان کیا اور ان کی مضمتوں کو ہی بیان کیا گیا ہے برحال اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے مدرشان کے ناظرین آپ نے پروگرام ملازہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریف سے برکتیں حاصل کرنا آپ کے وضو کے پانی کے قطروں سے صحابہ اکرام علیہ مردوان وہ برکات حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس امت میں یہ تصور باقی رہا یوں تو نبی کریم علیہ السلام ظاہری پردہ فرما گئے لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف کے اندر وہ بھی ایسی برکت رکھی ہے اور جن کے پاس موجود ہوتے ہیں سجا صاحب یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور یسے کئی مشاہدات سے بتایا گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اور شاخیں نکل آئیں کچھ اور اضافہ ہو گیا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی یہ برکت ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ و شاکہ نے رسول یہ زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو چھنڈا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے زوق شوق میں محبت رسول میں اور اضافہ فرمائے ہمیں بے عدبی سے محفوظ رکھے بے عدبوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو ہمارے گھروانوں کو بھی انہی اقائد انہی نظریات کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور اسی پر استقامت عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام آپ کے اصحاب آپ کے اہلِ بیتِ اتھار کی غلامی پر ہمیں موت عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی صحبت علماء میں آ کر سیکھو بات علم کی صحبت علماء میں آ کر سیکھو بات علم کی